اب آپ کو بتائیں کہ دودھ کی قیمت میں از خود اضافی کی شکایات کمیشنر کراچی افتکار شلوانی نے نوٹس لے لیا دیگر ڈیپٹی کمیشنر کو کاروائی کا حکم دیتے ہوئے دیگر علاقوں میں دودھ فروشوں کے خلاف کاروائی کا بھی حکم دیا ہے آپ کو بتائیں کہ دودھ کی قیمت میں اضافی کی شکایات کو کمیشنر کراچی افتکار شلوانی نے نوٹس لے لیا ہے اور تمام دیپٹی کمیشنر کو کاروائی کی ہدایت دی ہے مختلف علاقوں میں دودھ فروشوں کے خلاف کاروائی کا بھی حکم دیا ہے ان علاقوں میں گلشر اقبال میں ماشاءاللہ ملک شاپ، ناغوری ملک شاپ اور بسم اللہ ملک شاپ کے خلاف کاروائی دکانداروں پر جرمانہ اور بسم اللہ ملک شاپ کا دکاندار بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ایک دن کی سزا بھی دی گئی ہے فروز آباد کے علاقے میں سیالکوٹ ملک شاپ، امبالہ ملک شاپ اور ناغوری ملک شاپ کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ تینوں پر جرمانہ آئیت اور ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ ابراہیم حیدری میں بھی دودھ فروشوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور مراد میمن میں تین دودھ فروشوں کے خلاف کاروائی پندرہ پندرہ ہزار روپے جرمانہ تمام ڈیپٹی کمیشنر سخت کاروائی کریں کسی کے ساتھ ریایت نہ کریں ایسا کہنا ہے کمیشنر کراچی کا میرے ٹینور میں اب تک کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور اس میں میں یہ بتا دوں کہ اس وقت ہم نے جو بھی یہ یک طرفہ طور پر قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس میں ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان ڈیری فارمرز کے ساتھ ہول سیلرز کے ساتھ ریٹیلرز کے ساتھ بھی ریٹیلرز کے خلاف تو ہم نے ایکشن لیا ہے اور اس میں یہی بتایا کہ اس کی جو تائیون ہے اس کا تھرڈ پارٹی کرے گی جو بیچنے والے ہیں وہ خود نہیں کہہ سکتے کہ جی ہر چیز بہنگی ہوگئے اس لئے چیز بڑھا دیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے تھرڈ پارٹی اس لئے ہم نے اسٹیٹ بینک کو اس میں آن بورڈ لیا تھا اور اب ہم اس کی تھرڈ پارٹی جب تک ایویلویشن نہیں ہوگی اس وقت تک قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی اور جنہوں نے بڑھائی ہیں وہ غلط کی ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے کمیشنر کراجی کا کہنا ہے کہ ہم نے دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا ہے اور دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے موسیقی